بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جب ایوی پر سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش عام دیئے تو ناظرین اگر دنیا میں کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس دری مقامات کون سے ہیں تو اس کا جواب بلا سوچ سمجھے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہی ہوگا تو ناظرین خانہ کعبہ وہ مقدس دری مقام ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حد اور عمرہ کی علائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اسی طرح ویسے تو ہر مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر اور مقدس سمجھے جاتا ہے لیکن جو اہمیت اور قدر و منزلت مسجد نبوی کو حاصل ہے وہ کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے کیونکہ اس مسجد کی بنیاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھی تھی اور مسجد نبوی کو اسلام کا دوسرا مقدس دری مقام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور ناظرین ان دونوں مقدس مقامات پر عبادت کرنا اور قیام کرنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے اور دنیا کے مقدس دری مقامات پر عبادت کرنا بے شک یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے لیکن مقدس مقامات پر نماز کی عمامت کروانا تو اور بھی زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے اور ناظرین خانہ کعبہ میں جو شخص امامت کرواتا ہے تو اسے امام کعبہ کہا جاتا ہے اور امام کعبہ شاہی خاندان کا ایک حرد ہوتا ہے اور اسے پورے سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں ایک غیر معمولی اثر و رسول خاصل ہوتا ہے اور اگر کسی عام انسان کو اچانت سے خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا موقع مل جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی بے شک اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اور سنہری موقع ہوگی تو ناظرین آج جیس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی ایک پاکستانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جسے ایسے ہی اچانت خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا موقع مل گیا اور اس نے چند لمحوں میں ہی دنیا کا وہ مقام حاصل کر لیا کہ جسے حاصل کرنے کا ہر مسلمان ایک خواب دیکھ کر تو وہ خوش نصیب شخص کون تھا اور اسے کیسے یہ عالی مقام حاصل ہوا تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے سینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنگ والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں تو ناظرین یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ نواز عشاء کا وقت ہو چکا تھا نوازیوں نے صفحے درست کر لی تھی تکبیر شروع ہو کر جیسے ہی ختم ہوئی تو اچانک امام کعبہ جائے امامر سے پیچھے ہٹ گئے اور بڑھ کر اگلی صفحے کھڑے ایک پاکستانی کی طرف اشارہ کیا کہ آج تم نواز پر ہوں بازو سے پکڑا تقریبا زبردستی ہی جائے امامر پر کھڑا کر دیا گیا تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے بھر کے مسلمان اپنی آنکھوں میں سجائے بہتی تو اچانک اتنا بڑا عزاز اور یک لفت اس شخص کی حالتیں غیر ہو گئے قدم لڑھ کرانے لگے آنسوں کی جھڑی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہٹکیوں اور سسکیوں کے درمیان نواز تو مکمل ہو گئی مگر ہر رکعت میں رنگو اور سجدے کے درمیان یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں روتے روتے زمین پر نہ جا گریں تو ناظرین یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی عظیم مسئلہ افواج کے سربراہ اور اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق جن کو اسرائیل کی یہودی فوجی سلاح الدین عیوبی ثانی کے لکم سے بکارتے تھے تو یہ اعزاز صرف صدر جنرل زیاء الحق کے حصے میں ہی آیا کہ اچانک کعبہ میں نماز عشاء میں مسلمانوں کی امامت آپ سے کروائی گئی جنرل زیاء الحق کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک ہی دن میں متعدد مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ کے اندر حادری سے فیضیاب ہوئے یہاں تک کہ گورنر مدینہ آپ کے پاس اپنی سفارش لے کر آگئے کہ جنرل صاحب اب جب شرف یابی ہو تو خاطف کو بھی ہمراہی کا شرف بکھیے گا یعنی مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا اور پھر جشم فلک نہ دیکھا کہ گورنر مدینہ جنرل زیاء الحق کے توسط سے روزہ رسول میں حادری سے فیضیاب ہوئے جنرل زیاء الحق کی زیدگی کے ایسے بے شمار حیران کن واقعات ہیں کہ جنہیں آج بھی لوگ بڑھ کر حیران ہوتے ہیں اور ناظرین جنرل زیاء الحق شریعت کے بہت زیادہ قائل تھے یہ ملک میں مکمل شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور بالآخر ایک دن جمہوریت کے تھے کے داروں نے جنرل صاحب کی جان لے لے تو ناظرین میں ہوں جعوید اور آپ دیکھ رہے تھے جعوید ٹی وی تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے جعوید ٹی وی ملتے ہیں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ